گرمانے والو فیو آج میں یوت سے ایک بہتی مضبوط سمشیہ کا حل کرنے کے لئے شاماجی سمشیہ جو موں کھولے کھڑی ہے اس کو پست کرنے کے لئے سروشکا کی ہمارا جو انسٹی کا سب سے بڑا پروگرام ہے ریشارچ دورہ کس چیز کو پروگ کرنا سب ہی اپنے کومنٹس دورہ اگر کہیں کھامی ہو سجھا ہو سجیسنس ہو تو جرور بار بار اپنے کومنٹس سے ہمیں جرور بھیجیں بیوہ ایک سامجھک پرگریہ حصہی روح میں پنایا گیا تھا میں بیوہ کے ٹرم کو مائریز کی ٹرم کو کپلنگ کی ٹرم کو ڈیفائنڈ کروں گا کپلنگ ایک انساسیت جیون جینے کے لئے ایک پرمانیت جنگی جینے کے لئے سامجھ اپنا گیا تھا تو اس کے لئے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بلکل اپنی کپلنگ کیجئے ٹمپریری کپلنگ مت کیجئے سمجھ سے یہاں آ رہی ہے آپ اپنا اٹھارو ورش کی عمر کے بعد اپنا کپلنگ تالاسیں سو جھاو دیں اور انتیو نرنے نے کپلنگ ٹمپریری پرتھانبی بیوات بڑھایا ہے عمر پر کے لئے کپلنگ کیجئے اور کپلنگ کا نام ہی مہریج یہ بار بار ہمارے یہاں سماس ساستری اور عدالت و دوری کہا گیا ہے اور آج کپلنگ میں کسی وہ دکت نہیں ہے تھوڑا سب کپلنگ کرتے سمیں آپ کو کچھ سماجی مریادہ ودھان رکھنا پڑے گا یہ گرامن پریویش میں دکت جاتا ہے سہری سماجی سمجھ سے باہر نکل چکا ہے گرامن سماج اب تک جو خود کی اسطحان اسطر کی بیوان کو منجوری کم دیکھتا ہے جو ہم بچوں بتانا چاہتا ہوں آج کے جو یوتس ہیں بلکل اپنی کپلنگ کیجئے پر انتو گام کو چھوڑ کر باقی سبی چیزیں دین دین گوڑ ہوتی جانا ایسے کوئی بات نہیں گوتر جیسے بیوان کو جدہ دم نہیں رکھتے ہیں تو کپلنگ بڑھے پر شمج کے ساتھ اور جو آج کی جو یوتس ہیں یونسٹریز کولیجز کی وہ موڈرن میریجز کو بڑھا ہو دیں آناوشک ڈھونگگردین بھی سمشہوں کو جنم دیا ہے تیری مستاودی کے مان سکتا کوئی کس مستاودی ساتھ میچ کرنا آسان نہیں ان سے الگ آنے کے لیے موڈرنیج میریج موڈرنیج میریج کا مطلب یہ ہے کی بہت کم اپچاریتیں پورے کرتے ہوئے وہاں یہ پرانی باتیں تھیں جو تیری مستاودیش چلی آ رہی ہیں کئی سٹیپس پار کرتے ہیں اب یہ کورم پورا پرتھاؤں کو یہ گونا ہے یہ وہ ہے بہت کئی سٹیپس میریجز تو اس طرح کی زیادہ جٹیلتہ ہٹا کر سرل کیا جائے لوگ کپل کی آئے سیکسی کی سطر سمجھ اور شدگوں پر ویچار کرنے بعد میں اپنا انتیم دنے لیں دونوں پکس آج یہ پر تھا بڑھ بھی رہی اور آگے آگے بڑھے بھی گئے آج کسی گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ لڑکی سے کسی کا بیوا کرتے سمیں اگر اس کی سہمتی نہ لینا ہے اس سے ویچار میں نہ کرنا یا لڑکی سے نہ کرنا مرکتہ شدی کچھ نہیں ہے اس سے کافی انساسن بڑھے گا اور نیا ایک بوز بھی گٹے گا اور سماج کوئی شانتی ملے گی ہم نے پہلے کہا تھا پیس موڈلنگ پر مارا ورہ کرے گا تو سوشل پیس موڈلنگ میں یہ ہے کپلنگ یہ بات بچوں کی زمینداری بھی ہے کہ یہاں ٹمپریری پر تھامانی نہیں ہے کہ آپ جو ہے آلنگنتہ کسی سے دکھا رہے ہیں آپ اٹیجمنٹ کسی سے دکھا رہے ہیں اور پریوار آپ کا بیوا دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے آمدہ ہے یہ اچیت نہیں ہے بیوا کا مطلب اٹھارو ورسے بڑے کورٹ کی باسسہ کو انٹرپریٹیشن کرنے میں فرق رکھا میڈیا دوارہ سماج دوارہ ہمارے مانے عدالت کی بڑے اچھی سی باسسہ ہے اگر آپ سمجھے تو کہ بیوا ہون دونوں کو کرنا ہے کسی آنے دوارہ دوارہ تھوپا نہ جائے بہت اچھی بات تو یہ بج اب ان پر آ گیا ہے کہ سماجی تاکہ دھیان میں رکھتے ہیں فیصلہ لیں بلکل بیوا کیلئے آپ سب تنتر ہیں فیصلہ لینے کے لیے عدالتیم کریں اور سماج بھی اور چھوٹے طرم میں کریں ایک میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اناو سیکھ جو گریب سماج ہے امیروں پر فرق نہیں پڑھ رہا اس کو لٹیری پرتھا سے باہر آنا پڑے گا گریب آدمی اگر سامنے اپچرکتے ہیں پوری کرنے پانچ لاحر پر خرچ کر دیتا ہے تو رین کی بوز سے دپ جاتا ہے بیاج کی بوز سے دپ جاتا ہے اور وہ ایک گریبی کا پردھان کاران منتا ہے تو اسے موپر آنا ہے کم سے کم موڈرنیز میریجز کپل اپنی پسند بھی ساجہ کر سکتے ہیں یا اپنی آڈیا جو پلان بھی فیملی کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں انٹیک گوڈ ڈیشیزن پور لاشٹنگ دا انگیزمنٹ یعنی ان کا عمر بھر اچھے سمجھ چلنے لے اچھے نینے لے خوشی کے ساتھ لیں سہمتی سے لے بیوادوں کو اسطحان نہیں ہے اور بال بیواز اور بار بار پولیس کو یہ آپ سے سکائیتیں مل نہیں اور جو سادیاں روکی جا رہی ہیں اس مادے میں سے باقوں سے یہ بھی کہ آج عمر کا پرمانی کرنے سے بچوں کا ریجیسٹر درج تو ایسی بیتوں کی عرکتیں نہیں کریں اٹھارو عرصے چھوٹے بچے بچی کے لئے 21 چھوٹے لڑکی کے لئے سادی کے آئے جن نا ہے کہ جب کسی سماس سے سمجھ دیتا گیر کانونی اور کانونی ہاتھ میں نیلیں دھنیواد